السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اور کیا حال ہیں آپ کے اور چی آج میں پہلی بار آپ کے سامنے آرہی ہوں بیسے تو ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا میں آیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو مجھے کافی ریکویسٹ آرہی تھی کہ میں نے کچن کا میک اوور کیا تھا اپنے کا تو مجھے سب بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ پلیز کبھی کسی نے آفٹر نہیں دکھایا اس کا تو آپ پلیز ہمیں ضرور تو میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو میں نے ابھی ٹو منٹ شاید نہیں ہوئے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس میک اوور نے تقریبا تقریبا میری جو ہے میرا چینل تھوڑا سا واج ٹائم رہ گیا ہے اور سبسکرائبرز ابھی ہاف ہوئے ہیں لیکن واج ٹائم میرا تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور سب سے زیادہ واج ٹائم مجھے اسی ویڈیو نے دیا تھا کچن کے میک اوور میں اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ کبھی پینا کوئی ہمیں آفٹر نہیں دکھاتا کہ جب میک اوور ہو جاتا اس کے بعد کوئی آفٹر ہمیں نہیں دکھا رہا ہوتا تو میں نے سوچا کہ میں اب کاری دوں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو جو یہ میں نے والپیپر جو لے کے یہ لگایا تھا ٹیبل پہ باہر بہت آوازیں ہا رہی ہیں تو پلیز مارک کیجئے گا تو کیونکہ یہ سارا دین آتی رہتی ہیں اور میں ویڈیو نہیں بنا باتی تو دی تو میرا بچے نہیں ہے گھر پہ تو پھر بھی میں بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر لوں یہ میں نے ٹیبل پہ لگایا تھا شیلف پہ لگائی تھی یہ والپیپر اور یہاں پہ میں نے کچھن میں لگائی تھی یہ چلے پہ اپنے تو یہ میں آپ کو سارا جو ہے وہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گی آج تاکہ آپ کو یقین آجائے تو اگر میں نے تقریباً دو سے تین ہزار میں کچھن کا میرے کور کیا تھا لیکن یہ والی جو شیٹ تھی یہ بہت یعنی کہ آئی تھی تیرہ کے ساڑھے تیرہ سو کی آئی تھی مجھے لگتا ہے ویڈ ڈیلیوری مجھے ملی تھی لیکن یہ بہت زیادہ تین ہے اتنی زیادہ کہ جیسے وہ ایک بچے کھاتے ہیں لیز اور اس کا جو ریپر ہوتا ہے بلکل اس سے بھی وہ تو پھر بھی تھوڑا طاقت میں ہوتا ہے تو یہ والی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ نہ صرف کوئی آپ کے بز وغیرہ پہ لگائیں شیلف پہ بھی لگائیں تو اس جگہ پہ لگائیں جہاں پانی کا بہت زیادہ استعمال نہ ہو تو یہ تب چلے گی کیونکہ میں نے اب دو مہینے ہونے والے ہیں تو جہاں جہاں سے میں نے آپ کو خراب ہوئی ہے وہ بھی دکھاؤں گی اور جو بلکل ٹھیک ہے وہ جگہ بھی دکھاؤں گی تو میرے بہت زیادہ خراب اس وجہ سے نہیں ہوئی وہیں پہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے جہاں سے پانی کا زیادہ استعمال تھا وہاں پہ کیونکہ میں نے سنک پہ لگائی تھی تو وہاں سے تھوڑی خراب ہوئی ہے اور دوسری جگہ سے بلکل ٹھیک ہے بہت کام ہے اور چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انہوں نے میرے بچوں نے بھی بہت زیادہ خراب کیا میں ابھی آپ کو چلیئے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں جی میں پہلے آپ کو اپنا کیچن دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا کیچن ہے اور یہ دیکھیں یہ والی جگہ اتنا ہی میں نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سائیڈ سے تھوڑا سے دکھا دیتی ہوں اس سے آگے میں نے نہیں لگائی تھی کیونکہ میں سوچ رہی تھی اگر یہ بہت اچھی ہوئی تو میں کر لوں گی لیکن یہ اتنا زیادہ دیر پانی ہے سینک والے ایریے بھی لیکن مجھے بہت ویسے بہت اس کا اچھا لگا تھا یہ بہت زیادہ فائن ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میرا ٹیبل تھا یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے یہاں سے یہ اتر گئی ہے لیکن باقی ٹھیک ہے بہت زیادہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا اس کا اور یہ یہاں سے یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ بچوں نے کر کے اور کچھ وہ پھر کھینج بھی دیتے ہیں بس یہی خراب ہوئی ہے اور کہیں سے خراب نہیں ہوئی ٹیبل وغیرہ یہ دیکھیں اور یہ میں نے لگائی تھی چلے پہ تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں توا کھڑا کرتی ہوں تو یہاں سے یہ دیکھیں شاید نا اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں نے گیس کا پرابلم ہے تو جل جل کے نا تیلیاں بہت زیادہ باقی سارا کچھ ٹھیک ہے یہ میرے بچوں نے نا یہاں پہ یہ چھوڑیاں مار کے تو اس کو خراب کیا لیکن یہ ویسے خراب نہیں ہے تو یہ یہاں پہ نا یہ دیکھیں اتنی اچھی ہے ویسے تو نارمل ہے بس یہ چولے کے اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے جلی ہے باقی بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دعویہ کھڑا کرتی ہوں یہ والا میں نے چولا جلایا تھا یہ والا تو یہ اس وجہ سے یہ پیچھے سے جلی تھی لیکن ویسے نہیں جلی ہے اور دوسری یہ ہے یہ شیلف ہے میری تو یہاں پہ میں آپ کو دیوار کے ساتھ آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے وہاں سے کٹنگ کی تھی یہ دیکھیں یہ پہلے والی وہ دیکھ کے پھر میں نے وہاں سے کٹنگ نہیں کی تھی تو یہ والی جہاں سے میں نے کٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے شیلف کے نیچے پانی چلا جاتا ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا ایریا ٹھیک ہے وہاں پانی جاتا ہے تو وہاں سے تھوڑی سینہ کھل گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ کھل گئی ہے حالکہ میں نے اس کے اوپر بہت سے چیزیں بھی لگائیں اور یہاں سے یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی تو ہوتی نہیں ہے تو پھر یہ اس کی چڑھائی بہت کام ہوتی کہ اس کے اوپر آ جاتی تو پھر میں نے اس کو جیسے لگایا تھا پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں اس کی وجہ سے یہاں یہ دیکھیں یہ سینک کا پانی پڑتا ہے یہاں پہ سارا تو یہ اس وجہ سے ہو گئی ہے اور یہاں پہ تو یہاں دیکھیں دیکھیں وغیرہ میں رکھ کے دھوتی ہوں تو یہ اس وجہ سے یہ جگہ حالکہ میں اوپر کپڑا بھی رکھ کہ پھر دھوتی ہوں لیکن اس کے باوجود بچے ہیں وہ کبھی کر دیتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ میں چیز رہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے لیکن جب وہ بار بار اس کو دوسرے بھی یوز کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا حالکہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ خراب نہیں ہوئی اس کے اندر سے پانی بھی نہیں گیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ خراب بھی نہیں ہوئی ہے یہاں سے میں نے الفی لگائی تھی اور یہاں سے یہ خراب ہوئی اور یہ والی جگہ بھی بلکل ٹھیک ہے کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تو میں اپنی بات تو کروں تو یہ بہت اچھی ہے جی اب بات کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو اپنا کچن بھی چیک کروا دیا ہے تو میں اپنی بات کروں تو جو میرا تو کچن پہ لگا تھا دو تین حضاب مجھے نہیں لگتا ضائع ہوئی ہے کیونکہ یہ ابھی اتنی خراب بھی نہیں ہوئی ہے بس وہ وہی جہاں سے سینک کا ایریا وہی سے خراب ہوئی ہے تھوڑی سی اور یہ پھر میرے بچے جو ہیں ان کے پاس نائف ہوتا ہے چھوڑی ہوتی ہے وہ مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر تو ان کو میں بہت زیادہ رکتی ہوں اس کے باوجود بھی وہ بچے ہیں وہ نہیں رکتے تو مجھے تو کوئی نقصاد نہیں ہوا کیونکہ اس ایک ویڈیو نے میرے میرے کچن میگ آگر نے میرا جو تھا واج ٹائم وہ پورا کرنے والی ہے اور سب سے زیادہ ابھی بھی بہی چل رہی ہے پلیز میرے چینل کو نہ چاکے چیک کیجئے گا اور وہ ویڈیو دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا تھینکیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ